الحمدللہ وحدہ اللہ تبارک و تعالی ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم میثاقا غلیظا قال اللہ تبارک و تعالی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللہُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ صدق اللہ العظم بات چل رہی تھی بنی اسرائیل کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طورات لے آئے پھر پہلا مطالبہ تو یہ کیا کہ ہمیں کیا معلوم ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے ستر آدمیوں کا انتخاب ہوا انہوں نے وہاں پر آواز بھی سن لی اور وہ ستر بھی پھر مکر گئے تو اللہ جللہ شان ہوں کی ایک تجلی پڑی ایک کڑک بجلی کیسی محسوس ہوئی اور جس میں وہ سب کے سب جل گئے موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر وہ دوبارہ زندہ ہوئے جب وہ دنیا میں آئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی بستی میں عبادی میں پہنچے اب انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ہم نے تور پر موسیٰ علیہ السلام کی خدا سے ہم کلامی کے وقت غیبی آواز بھی سنی تھی کہ تورات میری کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے دی گئی ہے اب اس تصدیق کے بعد چاہیے تھا قوم کو کہ قوم بات کو مان لیتی مگر قوم نے مختلف حیلے بہانے شروع کر دی کبھی تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ پیغمبر اس کے تو حکامات ہی بڑے سخت ہیں اور کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ جو ہمارے سردار گئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ یہ تورات ہیں پھر ایستہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ تم سے عامل ہو سکے تو کر لینا اور عامل نہ ہو سکے تو نہ کرنا موسیٰ علیہ السلام ان کی ان باتوں پر بہت پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے اوپر کر دیا اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وَعِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَانَا فَوْقَكُمْ اُتْتُورِ وہ وعدہ یاد کرو جب ہم نے تور کو تمہارے اوپر کیا تھا خُدُو مَا آتِنَاكُمْ بِقُوَّتِونَ اور ہم نے ایک حکم دیا تھا کہ پکڑو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں دی ہے وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور نصیحت حاصل کرو تاکہ تم پرحیزگار بن جاؤ مفصیلین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے تور کا ایک حصہ اٹھا کر لے آئے اور ان کے بلکل سروں کے اوپر کر دیا بنی اسرائیل اس کو دیکھ کر گبر آگئے اور سجدہ میں گر کر توبہ کرنے لگے مگر بعض مفصیلین لکھتے ہیں سجدہ بھی ان بدبختوں نے آدھے چہرے پر کیا ایک آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے جاتے تھے کہ کہیں ہم پر گرنا جائیں اور ہم دب کر مرنا جائیں کیونکہ یہ عجیب قوم تھی خود ہی تو تورات مانگی اور خود ہی پھر انکار کرنے لگے توب اللہ تعالیٰ نے کوہ تور کو اوپر کیا کہ مانو لیکن عجیب بات ہے کہ انہوں نے اس وقت تواہد کر لیا اور کہا کہ ہم تورات کو مانیں گے مگر قرآن کہتا ہے سُمَّ تَوَلِّئِتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ یہ تور کو اوپر دیکھ کر مان گئے اور پھر اس کے بعد پھر گئے فَلَوْ لَا فَوْلُّ اللَّهِ عَلِيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم تواہو برباد ہو جاتے یعنی یہ تم نے اتنی بڑی گستاخی کی تھی کہ تم اس پر برباد ہو جاتے پھر دوسرا واقعہ پیش آیا کہ ان کو حکم دیا گیا کہ تم نے ہفتہ کے دن شکار نہیں کرنا اور یہاں وادیتی میں ایک اور واقعہ بھی پیش آئے یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ حضرت ہم سے تو یہ ایک کھانا روز نہیں کھایا جاتا جس پر ان کو حکم ہوا کہ اچھا جاؤ قومِ عمالقہ سے جہاد کرو اور وہاں اپنی بستی میں چلے جاؤ فلسطین اب جہاد سے تو ان کی جان جاتی تھی حتیٰ کہ لکھا ہے کہ بارہ آدمی بھی بیجے جن میں حضرت یوشہ بھی تھے یہ لوگ دیکھ کر آئے اور کہا کہ فتح ہماری ہے ہمت کرو مگر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم سے نہیں ہو سکے گا اس بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور کہنے لگے کہ ہم اس وقت جائیں گے جب وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر چلے جائیں پھر ان کو حکم ہوا کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا مگر جو ان کے طلاب تھے ان پر مچھلیاں ہفتے کے دن زیادہ آتی تھی ہفتے کے دن شکار منع تھا تو انہوں نے ایک ہیلہ کیا اور وہ ہیلہ کیا کیا وہ ہیلہ یہ کیا کہ ہفتے کے دن پانی چھوڑ دیتے ترابوں میں مچھلیوں سے بھر جاتا پھر انتوار کو شکار کر لے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں باتوں کو اکٹھا ذکر کیا اس لئے یہاں ان تینوں کو ذکر کر لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ التُّورَ بِمِيْثَاقِهِمْ ہم نے قوحِ تُّور کو ان کے اوپر اٹھایا اور ہم نے کہا اُدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدَا دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے اور ہم نے کہا لَا تَعْدُو فِي الصَّبْد ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا وَآخَذْنَا مِنْهُمْ مِيْثَاقَ الْغَلِيْظَا اور ہم نے اُن سے پکا آہد لیا مگر اس آہد کا نتیجہ کیا ہوا کہ اُنہوں نے ماننے کی بجائے اُنہوں نے انکار کر دیا سجدہ کر کے داخل ہونے کی بجائے پیٹھ کے بر داخل ہوئے شکار سے منع کیا گیا پھر ہفتے کے دن ہیلا کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سزا دی اور اُن میں ہزاروں لوگ جو تھے وہ بندر بنے یہ کیونکہ اُنہوں نے آہد توڑا اللہ جللہ شاہد انہیں خود اس کا ذکر کیا فَبِمَا نَقْذِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ الْأَنبِيَا بِغَيْرِ حَقٍ اُنہوں نے آہد کو توڑا اور انبیاء علیہم السلام کو قتل کی ایک تو واقع یہ پیش آیا کہ اللہ تعالی نے جو ان سے ان سے وعدہ لیا تھا وعدہ سمو کرنی پھر ایک دوسرا واقعہ بھی فَسْلِهِنْ نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بھی پیش آیا اور یہ واقعہ کہتے ہیں کہ وعدیتی میں پہنچنے سے پہلے اور تورات کے آنے سے پہلے پیش آیا قرآن کریم نے جس کو ذکر کیا ہے اور جس کے نام پر سورِ بقرہ ہے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اس کا نام عامیل تھا وہ قتل ہو گیا قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا کبھی کسی رشتہ دار پر شبا کبھی کسی رشتہ دار پر شبا تو اللہ جللہ شان ہونے موسیٰ علیہ السلام پر وہی بھیجی کہ ان لوگوں سے کہو کہ ایک گائے زبا کریں اب آسان بات کیا تھی کہ گائے کو زبا کرتے میں یہ جو باتیں سنا رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری تاریخ سامنے آئے کہ یہود نے کب اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے بنی اسرائیل آج کے یہودی جو بنی اسرائیل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اب یہ دیکھ لیں کہ یہ بنی اسرائیل کیسے ہیں اور اللہ کے احکامات پر کتنے عمل کرنے والے ہیں اب حکم ہو گیا کہ گائے زبا کرو اور گائے زبا کر کے اس کا گوشت جو ہے اس آدمی کے ساتھ لگاؤ وہ آدمی زندہ ہو جائے گا اور بتلائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا اب اصول تو یہ تھا کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا تو آسانی اس میں تھی کہ جلدی سے گائے لیتے اور گائے کو زبا کرتے اور خاتل کا پتہ چل جاتا مگر قوم کی طبیعت میں حجت بازی اتنی تھی کہ جس کی انتہا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گائے کے زبا کرنے کا حکم دیتا ہے تو بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی کی بات مانتے کہنے لگے آپ ہم عرصہ مذاہ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل ہوں مذاہ کرنا ٹھٹھا کرنا کسی کی توہین کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا طرز تو نہیں ہے حدیث پاک میں بھی اس قصہ کے بارے میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو جب گائے زبا کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو اچھی بات یہ تھی کہ بس گائے زبا کر لیتے انہوں نے گائے زبا کرنے کی وجہہ حجتیں کرنا شروع کر دی اور اس حجت کا نتیجہ یہ ہوا کہ گائے جو ہے بڑی مہنگی ہو گئی اب موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَاہِ کیسی ہوں پرغمبر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے قَالَ إِنَّهَا بَقَرَتُ اللَّهَ فَارِضُ وَلَا بِكْرَ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے فضائل بیان کی یہ کہہ کہیے کہ اس کی حقیقت بیان کی کہ کیسی ہو نہ بڑی ہو نہ بچی ہو پھر کہنے لگے رنگ کیسا ہو تو کہا گیا کہ رنگ زرد ہو پھر کہنے لگے ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آرہی بتلائی کہ وہ کیسی ہو اب پھر کہنے لگے کہ سمجھ نہیں آرہی کیسی ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اور حقائق بیان کی نشانی بیان کی جن کو قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اب جب اب کہنے لگے ہاں اب ہمیں سمجھ آئی ہے فَضَبَحُوْهَا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ قَالُوا الْآَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ کہنے لگے اب ہاں اب بات سمجھ میں آئی ہے فَضَبَحُوْهَا انہوں نے زبا کر دی مگر ان کا زبا کرنے کا ارادہ کوئی نہیں تھا اب گائے کیسے ملی اس کے بارے میں بھی تفسیر کشف الرحمن میں فاقعہ نقل کیا گیا ہے کہ یہ جو گائے تھی یہ اصل میں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا بہت نیک اور پارس آدمی تھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور اس آدمی کے پاس گائے کا ایک ہی بچہ تھا اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا تو اس نے گائے کا وہ جو بچہ تھا اس کو جنگل میں چھوڑے اور کہا کہ تیرا خدا حافظ اور اپنی بیوی کو یہ کہا کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے نا تو پھر اس کو جنگل میں بھیج دینا اور یہ دعا کرانا کہ اے ابراہیم اسحاب اور یاکوب کے رب علیہ السلام میں تُس سے دعا کرتا ہوں کہ میرے باپ کا چھوڑا ہوا بچڑا مجھے مل جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا بچہ بڑا ہو کر انتہائی متی اور فرما بردار ہوا جو مزدوری کرتا اس میں سے ایک تہائی خیرات کر دیتا ایک تہائی اپنے خرچ کے لیے رکھ لیتا اور ایک تہائی اپنی ماں کو دے دیتا اب جوان ہوا بچڑا وہاں سے جا کر اس نے یہ اعلان کیا اس کو بچڑا مل گیا وہ لے کے گھر آ گیا والدہ سہبہ نے کہا کہ بیٹا دیکھنا میری اجازت کے بغیر اس کو فروخت نہ کر دینا کہا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے بچے کا امتحان لیا اور ایک فرشتے کو بھیجا فرشتے نے لکھا ہے کہ تین دن تک بچڑے کی بات کی اور کہا کہ اس کو مجھے فروخت کر دو اور ہر روز فرشتہ آتا اور اس کی قیمت لگاتا مگر لڑکا ہر روز یہی کہتا کہ میں اپنی ماں سے پوچھوں گا فرشتہ یہ کہتا کہ اپنی ماں سے نہ پوچھ جتنی چاہے قیمت لے لے اس نے کہا نہیں میں اپنی ماں سے پوچھوں گا تو جب تیسرے دن فرشتے نے کہا دیکھ اس کی قیمت بہت آئے گی مگر اس کو اس وقت تک فروخت نہ کرنا جب تک کہ اس کی کھال کے برابر سونا اس کے عوض میں مصول نہ کرو لڑکا اپنی ماں کو بھی یہی بات بتلاتا رہا چلتے چلتے یہ گائے کو تلاش کرنے والے بھی اس کے پاس پہنچ گئے اور گائے کی کھال کے برابر سونا دیا اس کے بھراؤ کے برابر سونا دیا تب وہ جو ہے گائے ملی اور اس کو جا کر زبا کیا جب اس کا گوشت اس مقتول کو لگایا تو جو ہی گوشت مقتول کو لگایا گیا تو مقتول کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا ایسے تھا گویا کہ ابھی وہ قتل ہوا ہے تو جو ہی وہ خون بہنا شروع ہوا وہ جو مقتول تھا اس کو اللہ تعالی نے قوت ایک گویائیہ تھا فرمائی اور وہ بولا اور اس نے کہا کہ مجھ کو تو میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے اب یہاں واقعہ تو اپنی جگہ ہے بتلانا صرف اتنی بات مقصود ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ بستی میں داخل ہو بستی میں کوئی نہ داخل ہوئے اللہ تعالی نے کہا کہ زبا کرو فَزَبَحُوا هَا وَمَا قَادُوا يَفْحَرُونَ قرآن کہتا ہے کہ زبا تو انہوں نے کر دی مگر نیت ان کی نہیں تھی یہاں ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا کہ چھوٹے کو بڑے سے بار بار سوال نہیں کرنا چاہیے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کو تنبی کی بلکہ قرآن کریم میں ہے کہ بار بار سوال نہ کرو تو یہ تو بات تھی وادیتی سے پہلے کی وادیتی میں انہیں عنامات کی موجودگی میں قوم نے ایک اور مطالبہ کر دیا کہنے لگے کہ یہاں تو ہم تنگ آگئے ہیں آپ ہمیں جو ہے کہیں ایسی جگہ پر بھیج دیں جہاں ہمیں کھانے پینے کو دنیا کی چیزیں ملیں یہ ایک کھانا کھا کھا کے ہم تنگ آگئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جاؤ قوم عمالقہ سے لڑو اور فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ اور وہاں یہ ساری چیزیں موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کامیابی تمہاری ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے لوگ بھیجے تھے انہوں نے بھی کہا کامیابی تمہاری ہے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آیا کہ کامیابی تمہاری ہے مگر قوم نے کیا کہا پیغمبر جب تک قوم عمال کا وہاں بیٹھی ہم تو جاتے نہیں آپ لڑے اور آپ کا رب لڑے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے بس پھر ان پر یہ عذاب نازل فرمایا کہ چالیس سال بس پھر تم اب یہیں ٹھہروگے چنانچہ چالیس سال پھر وہ وادیتی میں ٹھہرے ہیں یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اسی وادیتی میں مفسرین کی تحقیق کے مطابق انتقال ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس قوم کے جو رہبر اور رہنما تھے وہ حضرت یوشہ علیہ السلام تھے حضرت یوشہ بن نور حضرت یوشہ حضرت نون بن افرائیم کے بیٹے یہ جو نون ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے ہیں یوں کہ یہ آپ کے حضرت یوشہ بن نون جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑھ پوتے ہیں حارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی ان کو یعنی یوشہ بن نون کو قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے امیر لشکر بنا دیا تھا چالیس سال کے بعد جب ان کو نبوت مل گئی تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشہ بن نون کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کرو اور اس جاور اور ظالم قوم سے جنگ کر کے بیت المقدس کو واپس لو آپ نے بنی اسرائیل سے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ ہم نے قوم عمالقہ سے جنگ کرنے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ قوم اس پر تیار ہوں گے اور وادیتی سے نکل کر اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اب وادیتی میں بھی یہ تنگ پڑ گئے تھے اپنے نبی کی قیادت میں یہ لوگ بڑی بہادری دلیری سے انہوں نے مقابلہ کیا حتیٰ کہ قوم عمالقہ کو انہوں نے شکست دی اور سب سے پہلے جس شہر میں یہ داخل ہوئے وہ عریحہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان کو اور انام عطا فرمائے وہاں ایک انام یہ بھی عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیعت المقدس و قبضہ بھی نصیب فرمایا اور قوم عمالقہ کے مقابلے میں ان کو فتح نصیب فرمائی اور بیعت سندوق سکینہ بھی ان کو عطا فرمایا سندوق سکینہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کا اہم ترین ملی اور قومی یہ ورسہ تھا اس کے اندرے ایک نسخہ تورات کا تھا اصل اور انبیاء علیہ السلام کے تبرکات بھی تھے یہ اس کو انتہائی برکت کی چیز سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سفر میں یہ تابوت جو تھا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سندوق ان کو عطا فرما تھا یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور آسا مبارک بھی تھا کرتہ مبارک بھی تھا اور یہ جو من آتا تھا من سلوہ من جو آتا تھا اس کا ایک مرتبان بھی تھا اس کے علاوہ اور تبرکات بھی تھی تو مفسرین کی تحقیق کے مطابق سب سے پہلے یہ لوگ آریحہ میں داخل ہوئے آریحہ میں انہوں نے قوم عمال کو کشکست دی اس کے بعد کینان کو فتح کیا پھر عرض فلسطین میں پہنچے حتی کہ بیت المقدس کو بھی فتح کر دیا یہی ان کا اصل مقصد تھا اب یہ گویا اپنی اصل ورسہ جو اپنی اصل جگہ تھی اب وہ وہاں پر پہنچے لیکن بس قوم کی بدعسمتی کہ اب اللہ نے انعام عطا فرمایا اور وہ مقدس سرزمین ان کو عطا فرما دی اب حضرت یوشا کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر کیا وہاں ایک بستی تھی بستی کے بارے میں دو قول ہیں ایک قول تھی یہی ہے کہ وہ بیت المقدس ہی تھی یا کوئی اور بستی تھی اس کے بارے میں حکم ہوا ادخلوا البابا سجد سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو وقولوا حققت اور توبہ یا اللہ ہمیں بخش دے ہماری خطاؤں کو بخش دے یہ کہتے ہوئے داخل ہو مگر قوم نے عاجز اور ان کے سارے اختیار کرنے کی بجائے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے قوم نے پھر ظلم کیا قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَانْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ان ظالموں نے تبدیل کر دیا وہ قول جو ان کو کہا گیا تھا فَانْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا تو اللہ تعالیٰ کا پھر ان پر عذاب آیا حضرتِ یوشا کے زمانے میں پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور کیونکہ یہ انہوں نے ایک بات نہیں مانی کہ ایک تو سجدہ کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے بلکہ پیٹھ کے بل داخل ہوئے حِنتَ تُن کی بجائے حِنتَ تُن کہتے داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تاؤون کا عذاب بھیجا جس میں ستر ہزار بنی اسرائیل یعنی یہود قتل ہو گئے اور یہی پر حضرتِ حضرتِ یوشا بن نون کی وفات بھی ہو گئی آپ نے ایک سو دس سال کے عمر میں وفات پائی اور وہیں پر آپ کو حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا حضرتِ یوشا بن نون کا جو واقعہ ہے اس سے ہمیں دو تین چیزیں معلوم ہوں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انام فرمایا کہ حضرتِ یوشا بن نون کو نبوت دی اور ان کو رہنماء مل گیا دوسرا انام یہ ہوا کہ ان کی رہنمائی میں ان کو ان کا آبائی ملک یعنی بیت المقدس مل گیا تیسری بات اس واقعے سے یہ معلوم ہوئی کہ شہر میں داخل ہونے کی جو ہدایات تھی انہوں نے اس پر عمل نہیں کی اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ جب انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا پھر اللہ کی طرف سے بھی پکڑائی اور ستر ہزار جو ہیں وہ افراد وہ قتل ہو گئے موسیقی موسیقی